الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمفسدین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ ہم روزانہ کی اس درس میں شریک ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے آمین کل کے درس میں جہاں ہمارے ساتھ بات ختم ہوئی تھی صفحہ نمبر نووت پھر ایک بار ہم اس کا یعادہ کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ شروع سے اس موضوع پر ساری باتیں آپ سمجھ سکیں تو پیج نمبر نائنٹی پر جو بات ہمارے ساتھ تھی امور تفرد بها الانبیاء دون البشر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں انبیاء کو انتیازی خصوصیت حاصل ہوتی ہے عام انسانوں سے یعنی عام انسانوں کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں اس سلسلے کی دو باتیں شروع کہ ہم کل کے درس میں آپ کو بیان کر چکے ہیں پہلی بات الوحی اللہ تعالی انبیاء اور رسولوں کو وحی عطا کرتے ہیں وہ بشر ہے انسان ہے لیکن عام انسانوں سے کیسے ان کو امتیازی خصوصیت حاصل ہوتی ہے بڑی شان حاصل ہوتی ہے تو کہا گیا کہ اللہ تعالی کے فرشتے ان کے پاس اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے ہیں قرآن مجید کی وہ آیت ہم نے پیش کی سورة الکحف آیت نمبر ایک سو دس جس میں اللہ تعالی نے کہا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِيدُ آیت کا ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس کے ساتھ کہا کہ آپ کے تو وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالی انبیاء اور رسول سے باتیں کرتے ہیں ان کے پاس پرشتے آتے ہیں اللہ تعالی بعض غیب کی باتیں انبیاء اور رسولوں کو بتاتے ہیں اور جیسے کہا کہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں جیسے عصرہ اور معراج ہے اور اسی طرح بعض جنت اور جہنم کی حالتیں بتائی گئیں اور قبر میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر در نہ ہوتا کہ تم اپنے میتوں کو قبروں میں نہیں دفنا ہوگے تو میں اللہ سے کہتا فریاد کرتا گزارش کرتا کہ قبر کے عذاب وہ تمہیں سنائے پہلی چیز جس کا ذکر کل کے درس میں بھی ہم نے سنا کہ اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر وحی نازل ہوتی ہے جو عام انسانوں سے ان کو امتیازی خصوصیت دیتی ہے دوسری چیز العصمہ العصمہ انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں یہ ادھک چاپٹر ہے اس پر کافی بہت ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں آگے ہم اس پر بہت کریں تیسری چیز جس کے بارے میں کہا انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتے تو اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہم نے کل کے درس میں بیان کیا صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتے بہت ساری حدیثیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا اللہ کے نابی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تیسری چیز ہمارے ساتھ تھی چوتھی چیز انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا خاص باتیں حاصل ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں یہ بات بھی کہی گئی کہ تخئیر الانبیاء عند الموت انبیاء کو آپشن دیا جاتا ہے اختیار دیا جاتا ہے موت کے وقت سبحان اللہ کس بات کا اختیار دیا جاتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جب کبھی کسی نبی کی جان نکالنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے خویر بین الدنیا والآخرة اللہ تعالی ان کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس آنا ہے ماشاء اللہ یہ اختیار انبیاء اور رسولوں کو دیا جاتا ہے وَكَعْنَ فِي شِكْوَاحَ الَّذِي اور وہ آخری بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ شدید جسم کے کپ کپاہٹ اور بخار میں مطلع تھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت دلاوت کرتے تھے مَعَ الَّذِي نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَعَ الَّذِي نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جو نبی انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں وَعَلِمت تو مجھے اندازہ ہو گیا میں نے جان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ آخری وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے جگ میں ہاتھ ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے بِالْرَفِقِ الْأَعْلَى میں رفیقِ عَلَى سے ملنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس میں جانا چاہتا ہوں اور وہ آخری وقت تھا جو ہاتھ اٹھ کر نیچے رہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امور المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے جگ میں ہاتھ ڈال رہے تھے پانی سے اپنے چہرے کو بھگو رہے تھے اور کہہ رہے تھے بِالْرَفِقِ الْأَعْلَى میں رفیقِ عَلَى سے ملنا چاہتا ہوں تو اختیار دیا گیا نبی نے اپنا اختیار چن بھی لیا کہ اب دنیا میں نہیں اللہ کے پاس جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے مرد وقت انتقال کے وقت ان کو آپشن دیا جاتا ہے ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا اللہ کے پاس آنا ہے اور اس سے پہلے بھی ہمارے پاس شاید حدیثیں آئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے ملک الموت آئے اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کے آنکھ پر مارا کہ ان کی آنکھ نکل گئی جب موت کا وقت پوچھنے کے لیے آئے تھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو موت کے وقت اختیار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پانچویں چیز ہمارے ساتھ ہے انبیاء اور رسولوں کو اور کیا کیا ان کی اختیارات ہوتے ہیں تو کہا کہ انبیاء اور رسول اسی جگہ دفنائے جاتے ہیں جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرِ عائشہ میں دفنائے گیا تم عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی وہی دفنائے جاتے ہیں جہاں ان کی موت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی ہوا ہجرِ عائشہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنائے گیا تو چھٹویں چیز ہمیں بتاتے ہیں کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی یہ انبیاء کی تقریم ہے رسولوں کی تقریم ہے کہ مٹی انبیاء کے مبارک جسموں کو نہیں کھاتی چھٹونا بھی زمانہ گزر جائے جیسے بھی زمانہ گزر جائے ان کے جسم بالکل اللہ تعالی محفوظ رکھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا ہے اور حدیث ابو دعود اور نسائی کی روایت ہے ابن خزیمہ نے اس کو صحیح بتلایا ہے اور اس حدیث میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے تو اس سلسلے میں ایک عجیب اور یہ قصہ شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور ہم لوگ کبھی دلچسپی کے لیے کبھی عبروں اور یہ سارے قصے اسی سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے سبجک سے متعلق ہیں ریلیٹڈ ہیں تو کہتے ہیں اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا قصہ جس میں بہت ہی چیزیں پنہا ہیں کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اس قصے کو نقل کیا ہے جلد نمبر دو اور صفحہ نمبر چالیس پر اس قصے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو چکا تھا یہ خلفاء راشدین کا زمانہ خلفاء راشدین کے زمانے میں تسطر فتح ہوا ایران کا علاقہ تھا تسطر اور رمضان یہ سارے ایران کی علاقے تو تسطر کا علاقہ فتح ہوا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا حرمزان حرمزان وہاں کا بادشاہ تھا اس کا جو خزانہ تھا گوڑان تھا وہاں کا اس کا جو خزانے کا کمرہ تھا روم تھا وہاں ایک چار پائی ان لوگوں کو چار پائی بیٹ بیٹ سونے کا کھاٹ کہہ لیجئے کھٹ لیا کہہ لیجئے کوئی بھی زمان آپ کہہ لیجئے سمجھ جائے بس ہے کہا کہ وہ چار پائی کھاٹ بیٹ جو ملا ہے اس آدمی اس کھاٹ پر ایک آدمی سوئے ہوئے تھے ان کے سر کے پاس ایک مصحف تھا مصحف ہر وہ مقدس کتاب کو کہتے ہیں اگر واقعی وہ مقدس کتاب ہو مصحف جو مصحف کی شکل میں ہو پڑھا جائے لیکن یقین ہونے چاہیے کہ کتاب منزل من اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تو وہ کتاب ان کے سرحانے رکھی ہوئی تھی تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلافت راشدہ کا دمانہ تھا فاخذنا المصحف فحملناہ الى عمر تو ہم لوگ وہ مصحف لیے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تسطور فتح ہوا ہے فَدَعَا لَهُ كَعْبًا فَنَسَخَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ اس وقت جو قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ جانتے تھے دوسری زبانیں وہ جانتے تھے عبرانی زبان وہ جانتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا بلا کی اس میں کیا ہے دے تو انہوں نے عربی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کیا فَأَنَا أَوَّلُ رَجُّ مِنَا الْعَرَبِ قَرَا تو وہ کہتے ہیں یونس بن بکیر میں پہلا وہ آدمی ہوں جس نے عربی میں اس کو پڑھا تو میں نے ویسے پڑھا جیسے قرآن پڑھتے ہیں جبکہ ترجمہ ہو چکا تھا تو کہا کہ اس میں کیا باتیں تھی تو عب العالیہ سے پوچھا کہا کہ اس میں بہت ساری پچھلی ان کے رہنے کے ان کے جو زندگی کے طرز زندگی کے باتیں تھی تو بعد میں ایک سوال ہوا کہ وہ بیٹ پر جو آدمی تھے اس آدمی کا تم نے کیا کیا اس آدمی کے ساتھ تم نے کیا کیا یہ پورا ہی بات مصحف کی مصحف کو لے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا کروایا قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں کیا باتیں تھی معلوم ہوا اس آدمی کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے دن کے وقت الگ الگ جگہوں پر تیرا قبریں پودی تھٹین الگ الگ قبریں پودی جب رات کا وقت ہوا کیا کیا تو ہم نے ایک قبر میں ان کو دفن کر کے ساری قبریں بند کر دیکھئے سلف خلفائے راشدین کو لوگوں کے شرک میں مقتلع ہو جانے کا کتنا ڈر تھا اس لیے کہ شرک ایسی چیز ہے اخفا من دبیب چونٹی کے آہٹ سے کم پر شرک زندگیوں میں داخل ہوتا ہے کبھی تعویز کے شکل میں کبھی ڈوری کے شکل میں کبھی کسی شکل میں کبھی نارین کے شکل میں عجیب جیب شکل ہو کہتے ہیں کہ ہم نے تیرا خبریں کو دی اور ایک خبر میں ہم نے دفن کر کے باقی تیرا خبریں بند کر دی اور ہم نے اس کو بلکل ہڈن کر دیا چھپا دیا تاکہ لوگ اس کو کھو دے نہیں ہاں کھل تو فمایر جون امی تو کہا کہ جب آسمان سے بارش ہوگی تو سارے خبریں برابر ہو جائیں گے تو میں نے پوچھا کہ وہ جو آدمی ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا کہ وہ کون آدمی جن کی خبر جن کی میت جن کی ناش آپ لوگوں نے دفن کیا تھا قَال رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ دَانِيَان وہ آدمی تھے جن کا نام دانیال تھا تو وہ رہا کہ کتنے سال پہلے وہ انتقال ہوا تھا کہا کہ ان کا اپنا اندازہ تھا انہوں نے اپنے اندازے کی مطابق کہا کہ تیلہ اکسنا کہا کہ تین سو برس پہلے انتقال ہوا تھا تین سو سال پہلے انتقال ہوا تھا اور تین سو سال سے ان کا جسم کچھ گلہ سڑا ہرگز نہیں اللہ اکبر انبیاء کی جسم ہے اللہ کہا ان کے جسم میں کوئی یہ لفظ بھی ہم استعمال نہیں کہیں گے ان کے جسم میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ان کے جسم میں کچھ تغییر کچھ بدلاؤ نہیں آیا اِلَّا شَعْرَاتٍ مِنْ قَفَا نہ جانور سِبَعْ درندے کھا سکتے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو یہ اسنار ابو العالیہ کی طرف صحیح ہے اور دانیال انبیاء کے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے انبیاء و بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے دانیال بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور صحابہ نے یہ کہا کہ وہ دانیال تھے لیکن جیسے شیخ نے یہاں لکھا ہے فَإِنَّ دَانیال كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِثَمَارُمِ اَتَسَنَا اگر وہ دانیال ہی تھے تو تین سو سال پہلے کا نہیں تھا یہ بات آٹھ سو سال پہلے کی بات یعنی ان کو انتقال کی ہوئے آٹھ سو سال گزر چکے تھے اور اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کوئی نبی نہیں تھے اور واقعی بڑا ہزار سال سے زائد فاصلہ تھا تو فَيَكُونُ عَبَدًا صَالِحًا لَيْسَ بِنَبِی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک نبی ہوں نیک بندے ہوں لیکن شیخ نے دکھا وَقَوْنُهُ نَبِيًا أَرْجَ صحیح بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نبی تھے اس لیے کہ نبیوں کے جسموں کی ہی حفاظت ہوتی ہے اور وہ کتاب جو ان کے سرحانے تھی وہ نبی کی کتاب تھی اور یہ ساری باتیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے ان کو نبی کہا وَنَّا الصَّحَابَةَ أَنَّهُ دَانِيَال صحابہ نے یہ سمجھا کہ وہ دانیال ہیں اور وہ قرائن وہ باتیں وہ نشانیاں جو کتابوں میں تھیں جو حالات تھیں اس وجہ سے انہوں نے پتا لگایا اور وہ کتاب جو ان کے سرحانے تھی وہ عبرانی زبان میں لکھی ہوئی تھی جس کو عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ کیا اور عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے تو ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ایک بات کے لیے ساری دری ساتویں چیز یہاں پیش کرتے وہ کہتے ہیں احیاء فی قبورہم انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو کافی بحث و جدال کی باتیں آ جاتی ہیں اس لیے کہ مسلمانوں میں ہیں کچھ ایسے فرقے کے لوگ ہیں انبیاء زندے ہیں تو وہ عام زندگی کی طرح سمجھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب ہم پڑھتے تھے جب ہماری گروٹی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر لگتی تھی تو بہت سارے آتے تھے خط ڈالتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی جالیوں میں کوئی تار پھینکتے تھے یعنی سونے کے تار بنا کے اچھی وجیب چیزیں ہوتی تھی کوئی فوٹوز ڈالتے تھے کہ اب تو کافی دوری کر دی گئی ہے یہاں یہ بتایا گیا کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندے ہیں لیکن برزقی زندگی اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالی جانتے ہیں اللہ تعالی جانتے ہیں برزقی زندگی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے اَنَّ الْأَنْبِيَا أَحْيَا فِي قُبُورِهِمْ اُسَلُونَ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے کہا گیا کہ اسراء اور معراج کی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا کثیب احمر لال پیلے کی طرف میں نے دیکھا وہ اپنے قبر میں کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہے تھے اپنے قبر میں کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا اور اسی طرح جیسے وقد رائے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَإِذَا عِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ قَائِمًا يُسَلِّ عِسَ بِن مَرْيَمْ کی تعلق سے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے وَإِذَا عِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُسَلِّ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ وہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ قبر میں انبیاء زندہ ہیں لیکن وہ زندگی کی قیفیت کیا ہے برزقی زندگی ہے جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی ہم اسے تسلیم کریں گے جیسے یہاں بتایا گیا کہ انبیاء اپنے قبروں میں نماز پڑھتے تھے جو صحیح حدیثیں اسے ہم مانیں گے اور اسی طرح یہاں ایک بات کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں تک تو یہ باتیں ختم ہو گئیں ہمارے ساتھ تھی بلکل آٹھ باتیں جو ہم نے کہا کہ انبیاء جن باتوں میں منفرد ہیں اس میں سے یہ آٹھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اس کے بعد چلیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہمارے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ اس وقت میں ہم ختم کر لیں گے پورا مسئلہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے پوری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ ہے عصمت انبیاء اور رسول انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں اس لئے ہم اس بات کو کہنے جا رہے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے خلاف جو لوگ ہیں رافضہ ہیں رافضہ رافضہ کہتے ہیں کہ ان کے جتنے امام ہیں بارہ امام وہ سارے کے سارے معصوم ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی نہ سہو ہے نہ خطا ہے کوئی چیز نہیں ہوتی وہ سب کے سب بارہ امام سب کے سب ان کے معصوم ہیں جس طرح آج بھی بہت سارے ہیں بہت سارے ایسے مرید ہیں جو اپنے پیر کو معصوم سمجھتے ہیں لیکن ہمارے پیر سے کوئی غلطی نہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے اماموں یا اپنے خصاختہ پیروں کی باتوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس اٹل ہے اب ہمارے صاحب نے کہہ دیا تو کہہ دیا خلاص اب اس کو ہم بدلنے کو تیار نہیں ہے بھلا کہہ رہے تمہارے صاحب کی کوئی عصمت اللہ نے بتائی ہے نبی کو اللہ نے معصوم بتایا ہے تمہارے لوگ کو کس نے معصوم بتایا ہے ان کے پاس خطہ ان کے پاس غلطی اور صحیح کا احتمال ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں توبہ کر لیں اپنی غلطی سے پلٹ جائیں کیسے اندھے ہو کر مانتے ہیں نہیں ہمارے اس نے کہہ دیا تو خلاص اب ہم اس کو بدلنے کیلئے تیار نہیں چلی ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت الانبیاء عصمت الرسول انبیاء رسولوں کے بارے میں انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں کہ ایک سوال انہوں نے کہا صفحہ نمبر 97 جس میں وہ کہتے ہیں حل الرسول معصومون عن الخطہ والمعصیہ وحل ہی عصمہ عامہ شاملہ انبیاء اور رسول جو معصوم ہوتے ہیں ان کی جو عصمت ہوتی ہے ساری چیزوں کو انکلوڈ ہوتی ہے شامل ہوتی ہے اسی کا ذکر ہم کریں گے سب سے پہلی چیز العصمہ فی التحمل وفی التبلیغ انبیاء اور رسول انبیاء معصوم ہوتے ہیں کس میں فی تحمل غصار رسالت جو اللہ تعالی ان کو دیتا ہے اس کے اٹھانے میں صاحبِ رسالت اس میں وہ معصوم ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں فَلَا يَنْسَعُونَ شَيْئًا مِّمَّا أُوحَ اللَّهُ إِلَيْهِمِ اللہ نے جو بھی ان کی طرف وحی کی اس میں سے وہ کچھ نہیں بھولتے کچھ نہیں بھولتے یہاں لوگوں کو شک ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو کیا جادو کا اثر رسالت پر بھی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات میں کہیں بھولنا گئے ہو جادو کا ایفیکٹ ایسا ہوا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو معصوم قرآن دیا اس کا اثر رسالت پر نہیں ہوگا وہ ویسے ہی جیسے کسی کو بخارہ آتا ہے ویسے اثر اللہ کے نبی کو ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں فَلَا يَنْسَعُونَ یہ لوگ نہیں بھولتے ہیں جو کچھ ان کی طرف وحی کی گئی قد انہوں سے لیکن جو منسوخ ہو گیا جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر اس سے بہتر حکم لایا گیا وہ بھولا دی جاتے ہیں لیکن انبیاء معصوم ہوتے ہیں پہلی چیز رسالت کے رسالت کے معاملے میں جو بھی بطور رسالت اللہ ان کو دیتے ہیں اس میں سے کسی چیز پر وہ بھولتے نہیں ہیں اس لیے کہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے اللہ نے کیا کہا سَنُقُرِعُكَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ اللہ ہم تمہارے اوپر جو آیتیں پڑھتے ہیں ایسے پڑھیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں جب وہی نادل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حاصل کرنے میں اسے لے لینے میں جلدی جلدی کرتے تھے تو اللہ نے کہا کہ نہیں آپ جلدی مت کیجئے ہم آپ ایسے آپ کے پاس سنائیں گے قرآن کی آیتیں آپ کوئی آگ ہو جائے گا فَلَا تِسَا پھر آپ نہیں بھولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم سورة العلا آیت نمبر چھے وَتَكَفَّلَ لَهْ بِأَنْ يَجْمَعْهُ فِي صَدْرِهْا اللہ تعالی نے ذمہ داری لی لی کہ یہ قرآن آپ کے سینے میں جمع ہو جائے گا اللہ تعالی کی حکم سے جمع کر دیا تھا ہے اسے لئے جبریل جب آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن سناتے تھے جس سال انتقال ہوا دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرَآنَهُ سورة القیامہ آیت نمبر سولہ سے اٹھارہ یعنی اللہ تعالی نے کہا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اللہ تعالی نے بھی تو ایک تو رسالت کی ذمہ داری اٹھانے میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں اسے آپ نوٹ کریں یہ آیت قرآن مجید کے آیتیں آپ نوٹ کریں دوسری چیز وَهُمْ مَعْصُومُونَ فِي تَبْلِغِ جو کچھ اللہ کے حکم سے پہنچاتے ہیں اس میں بھی وہ معصوم ہوتے ہیں کے مطلب یہ کہ کچھ چھپاتے نہیں بہت ساری آیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی آئے جو نابینا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ذرا کم توجہ دی مالداروں کے ساتھ بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے اللہ تعالی نے آیت نادل کر دی عَبَسَ وَتَوَلَّا أَمْجَاءَهُ الْأَعْمَا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو چھپایا نہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں معصوم تھے فَرْرُسُلْ لَا يَقْتُمُونَ شَيْءَ مِمَّا وَحَلَّهُ الْأَعْمَا جو کچھ اللہ تعالی وحی کرتا ہے رسول چھپاتے نہیں ہیں اس لیے کہ تبلیغ کو چھپانا خیانت ہے خیانت ہے اور رسول خائم نہیں ہو سکتے العیاد باللہ رسول اللہ تعالیٰ کی امانت کو پہنچاتے ہیں یہ ایک مرتبہ مالِ غنیمت میں کسی نے اعتراض کیا مالِ غنیمت کی تقسیم پر کیا آپ نے صحیح تقسیم نہیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کے زمین پر اگر میں خیانت کروں گا تو کون امانتداری سے پیش آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکا من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ سُورَةُ الْمَائِدَةِ آیت نمبر 67 ساکھ پر ساتھ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں رسالت کی دنبیداری سامان میں رسالت کا حق ادا کرنے میں دعوت و تبلیغ میں کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے کوئی چیز بدلتے نہیں تھے کوئی چیز بدلتے نہیں تھے جیسے یہودیوں نے کہا کہ اللہ قرآن نے مریم کا نام بدل دیا اس کو کہنا تھا مریم بنت عمران یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام تھا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام لے لیا بلکہ غلط ہے شبا غلط ہے انشاءاللہ اس کا جواب ہم دیں گے تو اگر خیانت کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيدِ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَغِيِّ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ سُورَةُ الْحَاقَةُ آیت نمبر چاریس پر چار چاریس پر چھے اسی طرح عصمت انبیاء معصوم ہوتے ہیں اس میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں اس کو وہ نہیں بھولاتے ہیں کوئی چیز غائر نہیں ہوتی ہے انبیاء اسے محفوظ رکھتے ہیں تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئے یہ انبیاء معصوم ہیں رسالت کے دمیداری سمحالنے میں تبریق کے دمیداری سمحالنے میں کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں کوئی چیز کو بدلتے نہیں ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دی کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں یہ سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ انبیاء عام انسانوں کو جس طرح سے کبھی در ہو جاتا ہے وہ در میں بھی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں وہ در بھی انبیاء کو نہیں ہوتا رسولوں کو نہیں ہوتا جیسے جادوگروں نے جب رسیاں اور لاتھیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے در کر پیچھے ہٹے در محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ دروں نہیں دروں نہیں تو یہاں انہوں نے کہا امور لا تنافی العصم کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں انبیاء کے ساتھ اگر یہ باتیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عصمت کے خلاف ہے محسوس انوسنٹ یعنی عصمت یعنی محسوس ہونے کے خلاف ہے وہ کیا کیا باتیں ہیں العراض البشری وہ بشری تقابے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کے فرشتے آئے لوت علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے تھے ان کو عذاب سے حلاق کرنے کے لیے بڑا گناہ انہوں نے کیا تھا اور ان کے ذمہ اور بھی کام تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں اولاد کی خوش قبری دیں تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اندر گئے اور بچڑا جو تلا ہوا بچڑا لے کر آئے تو فلم مارا جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے نہیں ہیں یعنی وہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں تو ان کو ڈر ہوا یعنی کسی مہمان کوئی مہمان کسی مہمان کے گھر آتا ہے کھا لیتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ آپ سے آپ کی چاہت رکھتا ہے آپ کا دیا ہوا کھاتا ہے اگر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے تو وہ کھائے گا بھی نہیں پاری بھی نہیں پیے گا چائے بھی نہیں پیے گا بلا کہ نہیں مجھے آپ سے کچھ حساب کتاب فیصلہ کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ذرا ڈر محسوس کیا رہی ہے کیا بات مہمان ہیں کھاتے کیوں نہیں ہیں اور وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح ڈرنا انبیاء کی قسمت کے اگینسٹ میں خلاف میں نہیں ہے جیسے قرآن نے کہا فَلَمَّا رَآَا اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً فرشتوں نے کیا کہا قَالُوا لَا تَخَفْ فرشتوں نے کہا کہ آپ در یہ مد آپ در یہ مد اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قَوْمِ لُوت ہمی لُوت کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے سورة اُحود آیت نمبر ستن تو معلوم یہ ہوا کہ چند چیزیں انبیاء اور رسول کے ساتھ ہیں یہ چیزیں رسمت کے پھر آپ کہیں گے ارے اللہ تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو معصوم بنایا تو ڈرتے کیسے تھے لیکن یہ جسانی تقابے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہہ دیا کہ جواب صحیح تھا کسی نے پوچھا کہ موسیٰ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی تھے جواب انہوں نے صحیح دیا تھا کہا کہ نہیں تو اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں جاؤ میرا اللہ کا ایک بندہ وہاں رہتا ہے اس سے جاؤ اس کے پاس علم سیکھو سمندروں کو پار کر کے سہراؤں کو پار کر کے یہ لمبا سفر طے کر کے موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پہنچے اور خضر انہوں نے یہ کہا کہ میرے صحبت میں رہنا چاہتے ہو لیکن ایک شرط کے ساتھ ایک وعدہ لیا کہ میں جو بھی کروں گا تم پوچھو گے نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا صحبت تو تھی لیکن ساتھ ساتھ یہ شرط بھی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے کچھ کام ہی کچھ ایسے تھے عجیب تصرفات تھے تو آپ پوچھی لیتے آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے جاتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پوچھیں گے بعد میں انہوں نے پوچھا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے سورة القحب آیت نمبر ستر پر پانچ لیکن ساری جو جو کام انہوں نے کیا وہ کاموں کا سارا راز بھید بعد میں انہوں نے بتلایا کہ یہ کام میں نے اس وجہ سے کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح وعدہ کر کے یعنی ان سے وعدہ کر کے کہ وہ کچھ نہیں پوچھیں گے پوچھ لینا حالات کو دیکھ کر یہ عصمت کے خلاف نہیں یہ نبی اور رسول کے عصمت کے خلاف نہیں ہیں کمی موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے دیکھا کہ وحیل آنے گئے ہیں اور جا کر جب تک آئے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے اور بچڑا کس نے بنایا سامیری جادوگر نے بنایا اور یہودی قوم کہتی ہے جس نے انبیاء کو قتل کیا بچڑا معبود حارون علیہ السلام نے بنایا حالانکہ قرآن کہتا ہے بچڑا سامیری نے بنایا ہوا اس کے موسے چلتی تھی تو پیچھے سے آواز نہیں کرتی تھی اور یہ دیکھ کر قوم اس کی پوجہ شروع کرنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام واپس آئے دیکھا کہ ساری قوم ایسے ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ فوراً وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَى تو اس طرح کا غصہ غصہ علیہ السلام کو آ جانا یہ انبیاء کے عصمت کے خلاف نہیں ہیں صحیح بات تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اسی طرح انبیاء اور رسول جن کے بارے میں کہا نسیان آدم و جحودہ آدم علیہ السلام کا انکار کر دینا آدم علیہ السلام کا بعض باتوں کا انکار کر دینا یہ بھی عصمت کے خلاف نہیں کیسے ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حدیث صحیح اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا پھر ان کے پیٹ سے قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی نسل کی روحیں نکل آئیں ہم لوگ آپ لوگ سارے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ہاتھ پھیرنے کے بعد نکل آئے پھر ہر انسان کی جو بھی پیشانی پر نور کی چمک رکھتی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے نور کی چمک رکھ دی پھر آدم علیہ السلام کے سامنے ساروں کو پیش کیا مجھے آپ کو سارے لوگوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رب یہ لوگ کون ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد سارے اولاد کو دیکھا ان کے پیشانیوں پر چمک رکھ دی گئی تھی کہا کہ آپ کی اولاد ہیں تو کہتے ہیں کہ ان اولاد میں سے سارے اولاد میں سے آدم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک انہی بہت پسند آئی بہت بہت چمک تھا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یا اللہ یہ کون ہے یہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کی امتوں میں سے آخری امتوں کا ایک فرد ہے آپ کی جتنی امتیں آئیں گی اس میں سے آخری امتوں کا ایک فرد ہے اس کا نام دعود ہے وہ دعود علیہ السلام تھے دعود علیہ السلام تھے جس کو چمک انتہائی چمک کے ساتھ آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرص کیا یا اللہ اس بندے کا ایج کتنا ہے ساری عمر ان کی کتنی ہے تو اس کی عمر کتنی رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساٹھ سال ساٹھ سال دعوت علیہ السلام کی عمر ہے آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس کی عمر اس سے چالیس سال زیادہ کر دی جائے ساٹھ سال چالیس سال ان کی عمر سے دعوت علیہ السلام کی عمر میں بڑا دی جائے یہ بات آدم علیہ السلام نے کہی اور کیا ہوا جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آرے بھائی میری عمر کے چالیس سال تو باقی ہے نا تو مطلب جو چالیس سال انہوں نے دعوت علیہ السلام کو دے دیا تھا وہ بھول گئے جب موت کا فرشتہ ہے تو کہا کہ میری عمر کے چالیس سال ہیں فرشتے نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنے بیٹے دعوت علیہ السلام کو دے چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا لہذا ان کی اولاد بھی انکار کرنے لگی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بھول گئے پھر ان کی اولاد بھی بھولنے لگی آدم علیہ السلام نے غلطی کی لہذا ان کی اولاد بھی غلطی کرنے لگی یہ حدیب حسن صحیح ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اس طرح سے بھول جانا بات کو انکار کر دینا یہ ان کی عصمت کے خلاف نہیں ہے اسے آپ نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ اس واقعے کو بھی نوٹ کر لیں اور اسی طرح یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کی ہے امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے جیسے حدیث حسن صحیح ہے اور حاکم نے مستدرک میں اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک نبی نے ایک نبی نے جیسے اسی صفحہ پر بیان ہوا ہے صفحہ برسو ہمارے ساتھ ہے ایک نبی نے چھوٹیوں کے بستی کو جلا دیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ عصمت کے خلاف ہے نبی کی عصمت کے خلاف ہے ایسا نہیں ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کو چھوٹی نے کاٹ لیا کاٹ لیا فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمَنِ فَأَحَرَقَتْ جیسے ابو حریاء رضی اللہ تعالی عصمت بھر ایک وہی سوال ہمارے پاس آتا ہے عصمت کی سے کہتے ہیں آپ کہیں کہ بلکل بڑے بڑے گناہوں سے پاک عصمت یعنی معصوم جیسے انگلیش میں اسے کیا صحیح ترجمہ مجھے نہیں جیسے انگلیش میں آپ کہتے ہیں عصمت کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں مجھے نہیں انگلیش میں کیسے مجھے نہیں معلوم لیکن کہیں گے کہ بڑے بڑے گناہ چوری بدکاری العیاب باللہ ایسے بڑے بڑے گناہ انبیاء سے نہیں ہوتے اللہ تعالی ان کی حفاظت کرتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو یہ عصمت کا مطلب ہوتا ہے یہاں مجھے پوچھا گیا میسیج میں تو میں نے اس کا جواب دیا اللہ تعالی ہم سب کو علم آتا فرمائے تو کہتے ہیں ایک صحیح حدیث آتی ہے ابو حریاء رضی اللہ تعالی نو کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی کے ایک نبی درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے آرام کر رہے تھے تو ایک چونٹی نے ان کو کٹ لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چونٹیوں کا جتنا چھتہ ہے چونٹیوں کا جو گھر کا جو چھتہ اسے پورا نکال نکالا گیا ثم امر بیتہا پھر چونٹیوں کا سارا وہ چھتہ انہوں نے جلا دیا اللہ نے اس نبی کی طرف وحی کی امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ارے ایک چونٹے نے آپ کو کٹا تھا چونٹیوں کی ساری بستی کو آپ نے کیوں جلا دیا تو نبی کی یہ حرکت ہمیں نہیں کہیں کہ نبی معصوم نہیں دیکھو کیسے کیسے کام کرتے ساری چونٹیوں کی بستی جلا دی نہیں یہ غصہ آتا ہے کبھی بشری انسانی بشری تقاوی ہے اس لحاظ سے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی نبی معصوم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں لیکن بھولنے کہے مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بھول کی اس بھول کو دوبارہ صحیح نہیں کیا جب بھی نبی سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً ان کو توفیق ہو جاتی ہے فوراً اسے وہ صحیح کر لیتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی نماز پڑھائی زوال کے بعد کی دو نمازیں سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو عصر تھی یا مغرب کی زہر زہر کی نماز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعات پڑھانے کے بجائے دو رکعات پڑھائی زہر یا عصر کی نماز چار رکعات پڑھانے کے بجائے دو رکعات پڑھائی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے جو مسجد میں گاڑی گئی تھی مسجد میں رکھی ہوئی تھی اور اس پر آپ نے ہاتھ لگا کر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ بڑے غصے میں تھے اس وقت آپ دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے ایسے اپنا دانا ہاتھ یعنی رکھے ہوئے تھے اور جو لوگ جلباس تھے وہ لوگ فوراں مسجد سے نکل گئے بولے کہ ہاں چار رکھات کی جگہ دو رکھات نماز ہو گئی وہ سارے لوگ نکل گئے صحابی میں سے ایک صحابی تھے دل یدین ہاں دل یدین لمبے ہاتھوں والے جن ہی کہا جاتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی نماز چار رکھات کی جگہ دو رکھات ہو گئی لوگوں میں ابو بکر عمر بھی تھے مگر وہ دونوں کہنے سے گھبرائے دونوں خاموش تو دل یدین نے کہا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہوں نے دو باتیں کہیں دل یدین نے کہا ربی اللہ عن یا رسول اللہ آپ یا تو بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے خیال میں نہ بھولا ہوں نماز کم کر دی گئی ہے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چار رکھات کی جگہ دو رکھات نماز پڑی جس قدر نماز کم ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پوری کر لی اس کے بعد سلام پھیر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے دو سجدے جسے ہم لوگ سہو سجدہ کہتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اور یہ حدیث اس کے بعد سلام پھیر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر آنی دو سجدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھول جانا یہ بشری تقاضے کے تحت تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسا میں ویسے بھولتا ہوں جیسے تم لوگ بھولتے ہو تو اسی طرح کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی فیصلے میں بھی کسی نبی اور رسول سے غلطی ہو سکتی ہے ہمارے پاس اس بات کو ہم ختم کر لیتے ہیں تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کی بات ہمارے ساتھ تھی اسی طرح ایک اور بات کہ فیصلوں میں بھی کبھی انبیاء کی طرف سے جو صحیح فیصلہ ہے اس کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی کبھی کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے لیکن اللہ اسی وقت ہدایت دیتے ہیں بھی وہ فیصلہ صحیح میں بدل دیا جاتا ہے جیسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ دو بچے تھے دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ دو بچے تھے ایک بھیڑیا درندہ آیا ان میں سے ایک بچے کو اس نے کھا لیا تو بہتر ہے کہ اس کو ہم کل کے لیے موقع کر دیں اس لئے کہ ہمارے پاس سوالات کا ٹائم ہے تو میں انشاءاللہ اس کو کل کے لیے اس کو رکھتا ہوں انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے تو بات ہماری وہی ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں جن کی عصمت کی گواہی اللہ تعالی دیتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالی اسے ہم یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیقت آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی دیتے ہیں